ہلو بچوں دیکھو آج ہمیں آپ کے شیئر کیپٹل کے اندر میں رائٹ ایشو کو سمجھنا ہے یہ ہمارا تھیوری میں ایک ایمپورڈنٹ ٹاپک ہوتا ہے کبھی کبھی اس پر نیو بریکل کوشن بھی آ جاتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے لیکن تھیوری کے اندر میں بھی ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا لیکن رائٹ ایشو کے پہلے ایک باہ بتا دوں آپ کو شاید پتا ہوگا ان خبر آپ کو مل گئی ہوگی کہ پرائیوٹ کمپنی کو سٹارٹ کرنے کے لیے جو پہلے ایک لاکھ روپے کا لیمٹ ہوا کرتا تھا مطلب جو مینیمم پیڈ اپ کیپٹل آپ کا ون لیک ہونا چاہیے اس لیمٹ کو ویڈروہ کر لیا گیا ہے یعنی کہ اگر آپ پرائیوٹ کمپنی اب سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی لیمٹ نہیں ہے آپ کتنے کے ساتھ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں یہی نہیں جو پبلک کمپنی ہے وہاں بھی لیمٹ جو پہلے پانچ لاکھ روپے کا ہوا کرتا تھا اس کو بھی ڈروہ کر لیا گیا ہے مطلب اب کسی بھی کمپنی کو سٹارٹ کرنے کے لیے چاہے وہ پرائیوٹ ہو چاہے پبلک ہو جو آپ کا پریسکرائبڈ اماؤنٹ تھا میرے بچے اب ہی نہیں ہے آگے ہوگا تو دیکھیں گے تو آپ میری بک میں جب اس سیکشن کو پہ سٹڈی کریں گے اور مان لو آپ کو وہاں پہ ایک لیمٹ لکھا ہوا ہے تو ورن لکھ یا فائیو لکھ آپ اس کو اٹھا دیں گے بس پڑھیں گے ایج میں بھی پریسکرائبڈ یعنی کہ اس اماؤنٹ کو چھوڑ کے آگے سیکشن وہی چلے گا ٹھیک ہے نا تو ہمیں اسی پروسس میں ایک آپ کا ایشو اپ شیئرز میں ایک رائٹ ایشو ہوتا ہے سو رائٹ ایشو کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب بچے کمپنی جب بھی اپنے سبسکرائبڈ شیئر کیپٹل کو مطلب جو شیئرز لوگوں نے پرچیج کیا ہوا ہے اگر اس سبسکرائبڈ شیئر کیپٹل کو بڑھانا چاہتی ہے یعنی کہ اور شیئرز مارکٹ میں ایشو کرنا چاہتی ہے تو برپچے ہمارے قانون میں ایک پرویجن ہے کہ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے شیئرز آپ کو ان کو بیچنا پڑے گا جو آج یعنی کہ ایکزیسٹنگ ایکوٹی شیئر ہولڈر ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں اگر کوئی کمپنی ایکوٹی شیئرز سبسکرائب کیپٹل بڑھانا چاہتے ہیں تو پہلے ان لوگوں کو شیئرز ایشو کرنا ہوگا جو ایکزیسٹنگ ایکوٹی شیئر ہولڈر ہے اگر یہ ایکزیسٹنگ ایکوٹی شیئر ہولڈر شیئرز نہیں لیتے یا لینے سے منع کر دیتے ہیں تو پھر بچے اس کیس میں ہی کمپنی کسی اور کو شیئرز بیج سکتی ہے تو یہاں پہ جو اگزیسٹنگ شیئر ہولڈرز ہوئے ان کے پاس ایک رائٹ آیا ہے ایک ادھکار کونسا ادھکار یا تو شیئرز کو خرید لے ریپیٹ کرنا ہو یا تو شیئرز کو خود خرید لے یا پھر جو ان کے پاس رائٹ آیا ہے ادھکار جو ہے منبچہ اس کو کسی کو ریناؤنس کر دے فریئے ریناؤنس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے پاس جو رائٹ ہے شیئرز کو خریدنے کا اس رائٹ کو کسی اور کو دے سکتا ہوں اپنے دوست کو ریلیٹیوز کو اپنے کوئی فیملی میمبر کو وہ میری مرجی ہے میں ایسا کر سکتا ہوں اور جو کمپنی ہے کمپنی ان کو شیئرز دینے پر وہ باؤنڈ ہوگی ان کو دینا پڑے گا اگر کوئی غلط آدمی نہ ہو بشرتے کی کمپنی کو کوئی حانی نہ پہنچا ہے تو ان کو شیئرز بیچنا پڑے گا دوبارہ بولتا ہوں رائٹ ایسو کا مطلب ہوتا ہے giving the right to purchase shares in the company to those equity shareholders who are already in that company جو آپ کے existing shareholder ہے اس کمپنی کے اندر میں ان کو ہی پہلے right دینا shares کو purchase کرنے کا اس کو مولتے رائٹ ایسو دو شیئر ہولڈرز to whom the right has been given they have two options either to purchase the shares by themselves or they can renounce their right to somebody else maybe their relatives their family their friends کسی کو بھی and company is bound to provide shares to those persons to whom you have referred ہے نا condition کیا یہاں پہ جے وہ کمپنی کو کسی طریقے کہانی نہ پہنچا ہے کوئی بلت انسان نہ ہو اچھے انسان ہونے چاہیے تو پر بچے یہی right issue ہوتا ہے یہاں پہ کچھ باتیں جو ہمیں دھیان دینے والی ہوتی ہیں کہ جسے نے کمپنی نے right shares آپ کا announce کیا کمپنی ایک notice بھیجتی ہے existing shareholder کو اس notice کا جو period آپ کا ہوتا ہے notice period کہ مطلب یا آپ اتنے دین کے اندر میں آپ چاہو تو ہم سے shares پر change کر لو مرے بچے وہ time period جو ہوتا ہے وہ 15 days سے 30 days مطلب کمپنی فری ہے یا تو آپ کو سمیہ 15 دن کا دے گی کم سے کم یا پھر زیادہ سے زیادہ 30 دن تو مطلب آپ کو 15 دن تو کم سے کم time ملے گا مطلب تو جس دن اور کمپنی کو کسی طریقے کا گھاٹا نہیں ہونا چاہیے کوئی loss نہیں ہونا چاہیے پھر بچے انہی باتوں کو میں نے لکھا ہوا ہے آپ کو یہاں پہ دیکھنا ہے کہ when at any time کمپنی having a share capital جس کمپنی جو کمپنی share capital کے ساتھ ہوتی ہے proposes to increase its subscribe share capital by issue of further shares such shares shall we offer to person who at the time of offer are holder of equity shares of the company مطلب company کے equity کے جو holder ہے انہی کو یہ shares offer کیا جا گا پہلے مطلب they will get the right to purchase shares لیکن subject to following conditions کیا condition ہے offer shall be made by notice notice آپ کا specifying number of shares offered ہم نے آپ کتنے shares offered کی ہے اور limiting the time جو time period ہوگا اس کو خریدنے کے لیے not less than 15 days 15 days مطلب 15 دن سے زیادہ 15 دن سے زیادہ and not exceeding 30 days from the date of offer جس دن offer کیا گیا اس سے 15 دن تک کم سے کم آپ کو time دیا جائے گا شیئر اس کو پرشیج کرنے کے لیے اس سے لگے پھر کمپنی کسی اور کو دے سکتی ہے پھر کہتا اسی سے جوڑا ہو آنلیس آرٹکل آف کمپنی آزواج پروبائیڈ مطلب جب تک آپ کے آرٹکل آف اس سیشن ڈوکومنٹ میں کچھ الگ باتیں نہیں منشن کیا ہوا ہے تب تک یہ مانا جائے گا کہ آف کے پاس the offer جو ہے shall dim to include a right exercisable by the person concerned to renounce the shares offered جس آدمی کے پاس رائٹ گیا ہے جس share holder کے پاس وہ چاہے تو اس کو renounce کر سکتا ہے کہ giving the right to purchase shares to some other person وہ ہی کہتا in favor of any other person اور اگر جب آپ کا time period 15 سے 30 دن کا expired کر جائے یا پھر آپ کو notice دیا کہ ہمیں shares نہیں چاہیے تو کہتا ہے کہ the board of directors may dispose of them in such manner which is not disadvantageous to the shareholders and company پھر ایسیو میں آپ کو دینا پڑے گا دوبارہ condition the offer shall be made by notice specifying number of shares offered مطلب جو notice آپ کو دیا جائے گا اس میں بتا جائے گا کتنے shares آپ کو offer کی جانے ہے as right مطلب کتنے shares خیدنے آپ پاس right ہے and limiting the time وو time period جس کے اندر میں آپ پرشج کر لینا ہے not being not accepted اگر اس کی بیچ میں offer آپ نے کیا مطلب جتنا time period آپ کو دیا گیا تھا shall dim to be cancelled آپ کا یہاں کہتے ہیں کہ آپ کا offer shall offer shall dim to be cancelled unless articles of the company otherwise provide اگر articles of association میں کچھ الگ بات لیکھی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں mention کیا تو offer shall dim to include a right exercisable by the person concerned to renounce the shares offered مطلب ان کے پاس ایک right ہو گا جی کہ آپ اس کو renounce کر سکتے ہو in favor of any other person پھر کہتا ہے after the expiry of time period مطلب جو جتنا time period آپ کو دیا گیا تھا شیئر کو کرنے کا in the notice اور on receipt of earlier intimation that existing shareholders have declined to accept the shares offered یا تو time period دیا گیا تھا وہ یا پھر اگر پہلے ہی شیئر اگر 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 شیئر نہیں چاہیے ہم اس کو renounce نہیں کرنا چاہتے تو board of directors may dispose of them in such manner which is not disadvantageous to the shareholders and the company مطلب اس طریقے کو بیج سکتے ہیں جسے کسی کو loss نہ ہو اس میں ایک numerical بھی بن جاتا ہے کبھی کبھی کہتا ہے کہ اپ valuation کرو right کا تو میں آپ کو یہاں پہ ایک example بنا کے آپ کو بتاؤ right issue کے بارے theory آگیا تو بھی ٹھیک ہے practical question آجائے تو بھی ٹھیک ہے آپ تو بہت strong ہو کوئی دکھر تھوڑے ہے ایسے right issue کا concept چلو میں کیوں بولو فالتو میں جو آپ کے چیز سے relevant ہی نہیں ہے اپنے لکھیں جڑا میرے ساتھ یہاں پہ پھر اس کے بعد میرے ساتھ شروع کریں میں اپنا یہ لے لوں میرا اپنا لیپٹوپ یعنی جو میرا ریجسٹر ہے میں اس سے کچھ لکھ ہوں میرے بچے آپ کے لئے ایک question لکھ number one write کو value کرنے کا question کیا بن سکتا ہے کہتا ہے question میں c o c limited نام تو سنا ہی ہوگا نام تو سنا ہی ہوگا concept online classes limited تو c o c limited is planning is planning to raise funds raise funds planning to raise funds by making right issue by making a right issue a right issue by making right issue of equity shares of equity shares ساتھ ساتھ لکھیں گے equity shares for expansion وہ اپنے business کو فیلانا چاہتے ہیں وہ ابھی انڈیا سے باہر amerika مطلب اس world سے باہر انترکش میں بھی دوسرے مطلب گرہوں پہ بھی اپنی classes کو بیجنا چاہتے ہیں they want for expansion کہ رہا یہاں پہ چاہتے ہیں چاہتے ہیں مطلب 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 پہ پر 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 سنٹیج انکریج پر سنٹیج انکریج 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 ان شیئر کیپٹل پر اگزام میں یہ سب کوشن آتے رہتے ہیں تو آپ پہلے اس کوشن کو لکھ دو کچھ باتیں اور بھی مجھے سمجھانی تھیوری کو لے کر تو میں وہ آپ کو بتاؤں گا پہلے آپ یہاں تو کوپی کیجئے سر ہو گیا بتاؤ کیا ایک بات بتا دوں آپ تھیوری گروپ میں اس کو بھی لکھ سکتے ہیں جنرلی جو رائٹ شیئر ایشو کیے جاتے ہیں نا اگزیسنگ شیئر ایشو جنرلی مارکٹ پرائس جو ہوتا نا اسے کم پیشو کیے جاتے ہیں جو ہے ایشو شیئر اولڈر سے تو کمپنی مالک کو بینفیٹ دینا چاہتی ہے آپ نے ہماری کمپنی کا اتنا بڑا رسک لیا کمپنی کے اوپر میں تو ٹھیک ہے جی ہم آپ کو 50 شیئر سے گیار روپے کی ساب سے دیتے ہیں اسے کیا فائدہ ہوگا دو بات یا تو آپ شیئر کو خود پرشیج کر لیا تو آپ کے پاس جو مارکت میں 50 روپے کا سامانہ گیار روپے مل گیا اب ان شیئر کو بیش دو تو اچھا پیسہ کبھا سکتے ہو اگر آپ کو بینفیٹ بننا چاہیے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ شیئر کو لیکن آپ جو روپے دیں گے تو آپ کو 11 روپے مل جائے گا تو آج بھی خوشی خوشی لے گا پیسہ کے پاس ہے تو ایک روپے دو روپے پانچ روپے دس روپے پانچ روپے مجھے پی کر دو 11 روپے کمپنی کو تمہیں سسٹائی دو پڑے گا تو میرے بچے یہ چیزیں ہوتی ہیں مطلب رائٹ کو جب جو ریناؤنس ہوتے ہیں آپ ریناؤنس پرائس کے ساتھ بھی کر سکت ہو کسی کو بیچ دیا ہم نے ہے نا یا پھر آپ شیئرز کو پرشیج کر لو کوئی دیکھت نہیں ہے خیر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کی سولوشن میں آپ کا یہاں پہ پہلا بولتا ہے کہ تھیوریٹیکل مارکٹ پرائس آپ رائٹ ریشو کیا ہوگا میرے بچے اس کو ایکس رائٹ ویلو بھی کہتے ہیں ایکس رائٹ ویلو کا مطلب ہو گیا کہ خود سوچو آپ دیکھو جرہ مجھے بتاؤ پہلے رائٹ ریشو مارکٹ ویلو جرہ بتائیے مارکٹ ویلو آف فائیب شیئر جو پانچ شیئر اگر ہم ریشو کی حساب سے دیکھیں تو پانچ شیئر جو ہے آلیڈی ہیلڈ آلیڈی ہیلڈ بائی آ شیئر ہولڈر ایک شیئر ہولڈر جس کے پاس پانچ شیئر ہیں جرہ بتاؤ یہ کتنا ہو گیا یہ 200 آپ کا 30 ہو گیا شاید یہ بچے کر لوں میں یہ آیا گ کچھ کر رہا ہوں میں انہیں گل بتا رہا ہوں یہ آگیا آپ 42 into 5 یہ 210 روپے تو جو شیئر آلیڈی آپ کے پاس 5 وہ شیئر کی ویلو ابھی مارکٹ میں 210 ہے اب اس کے بات کیا ملنے ہیں تو چیک کرو یہاں پہ ایڈ کیجئے amount paid اگر اتنے شیئر ہمارے پاس ہیں تو amount paid for purchasing 2 right shares کیونکہ اگر 5 ہمارے پاس ہوں گے تو 2 ہمیں کیا ہوگا جی یہاں پہ right گروپ پہ ملے گا جو بتا وہ 2 شیئر کی س ملے گا 22 روپے یعنی کہ 210 آپ کا وہ 22 روپے آپ کا یہ یعنی کہ اب جو total آپ کا price جو ہو جائے گا total price for کتنے روپے کا کتنے shares کا آپ کا 7 shares کا 7 shares کا پہ 5 shares تو پہلے سے 2 اگر اور آپ لیتے ہو تو 7 shares کا total price کتنا ہو جائے گا 232 232 روپے تو جب چھے کرو آپ یہاں پہ کہ theoretical یعنی x right value کی بات کر رہا ہوں theoretical market price مطلب اب جو ہمیں لگتا ہے market price ہو جائے گا after right issue after right issue وہ کتنا ہو جائے گا تو آپ دیکھو نا آپ خود سمجھ دو کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ market آپ کا value ہو گا 7 یہ آپ کا روپیز 33 point 14 ہو جائے گا اتنی value نکل کے آئے گی مطلب جو shares right issue کے پہلے آپ 42 روپیز کا ہوا کرتا تھا میرے بچے right issue کے بعد یہ ہمیشہ right issue جب بھی ہوتا ہے پرائس کم چاہو گے 34 کوئی مل گیا 35 بیچ کے نہیں کلو کمائیں کچھ نہ کچھ آپ کا تو یہاں پہ کیا ہوتا تیسی پہلے سے ہمارے پاس 210 روپے کے تھے دو شیئر سامارا کیا بھائی 11 کے حساب سے 22 میں بھکا تو پرشیج کیا تو اب 7 شیئر کی جو cost ہمارے لئے ہو چکی تو ہمیں پتا کہ ایک شیئر کا on an average cost کتنا اتنا ہے تو یہی پرائس مارکٹ میں ہو مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو رائٹ issue ہوا اس کمپنی کے شیئر پہ کیا impact پڑا کتنے سے value مارکٹ میں ڈاؤن ہوگا کیا value کیا cost میں پی کرنا پڑے گا تو بچے جنا بتاؤ مارکٹ پرائس پہلے سے کتنا تھا 42 42 جنا بتاؤ اب کتنا رہ گیا تو 33.14 سمجھ دو یہ ہم لوگ کیا کریں گے مارکٹ پرائس بیفور رائٹ جو آپ کا تھا اس میں سے ہم لوگ مائنس کرتے ہیں کیا جی theoretical theoretical x right x right value تو اس case میں آپ کا کتنا نکل کا رہ جال ایک بچے کیجے یہ کتنا بننا ہمارا اس میں کیوں دیکھ رہا ہوں یہ پہ ہے تو میرے پاس 42 منس 33 point 14 یہ نکل کے آگیا آپ کا روپیز 8 point 86 یہ آپ کا value of right کہا جاتا ہے مطلب right جو ہے آپ value of right issue کرنے کا value آپ کا اتنا پڑ ہے اب تیسرا کوشن کہتا ہے پرسنٹیج بتاؤ کہ increase in share capital کتنا ہوگا تو پہلے 3 میں آپ کو percentage increase کو جاننے کے لئے جاتا کرو number of number of new shares issued کتنے ہوں گے new shares issued کتنا نکل کے آئے گا تو دیکھو ان کے پاس 50 لیکس کا share capital ہے face value نہ بتا ہے تو ہم ایک مانتے 10 روپے کا یعنی یہ 5 لیکس shares رہے ہوں گے 5 لیکس shares رہے ہوں گے off روپیز 3 each wall this is face value تو پھر بچے right کیا بتایا گیا میں آپ کو سمجھا دوں ایسے لکھ کے کبھی آپ confusion ہو جائے تو اب اس طرح سے پتا کر لینا کہتا کہ existing اگر آپ کے پاس 5 ہے تو right shares کتنی شکے گئے ہیں 2 ٹھیک ہے میں اس سے نکال لوں گا میرے پاس existing shares کتنے 5 لیکس آب تو یہ 5 لیکس ان دونوں میں سے کس کے برابر ہے sur existing یعنی کہ 5 کے تو multiplied جو نکال نا ہے 2 یہ آگیا 2 لاک shares 2 لیکس shares آپ کا یعنی کہ face value face value of right shares جو right shares جو issue کیا گیا اس کا face value ہے 2 لیکس into آپ کا 10 یعنی 20 لیکس آپ یہ مت کہنا کہ سر یہ تو 11 کے ساب سب بھی پریمیم ہوگا face value 20 لیکس کا ہی ہوگا تو percentage increase in share capital جو check کرتے ہیں share capital کتنے سے بڑھ جائے گا تو یہ 20 لیکس جو آپ کا share capital ہے بڑھ رہا ہے جب ہمارا capital پہلے سے کتنے کا 50 لیکس کا یہ ہمارا ہمیشہ face value بتاتا ہے تو 50 لیکس پہ 20 لیکس کا increment ہو رہا ہے percentage نکالنے کے لئے آپ 100 سے multiply کیجئے یہ 40% نکال گیا کبھی کبھی آپ کے examen آتا ہے x right value of right نکال percentage increase تو یہ بھی کوشن کر جائیں گی تو right issue کے جتنی ساری باتیں ہو سکتی ہیں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ یہاں پر discuss کر لیا اپنے اس کی کوپی کر لیجیے